یہ چکن کا دو تال ماشاءاللہ بہت ہی زبالت سے ریڈی ہوئی ہے تو ہم کتنے بھی ہمارے ویورز ہیں رکواست کر دیں کہ ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں اور نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو بیل آئیک ہونہ اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ جتنے بھی نئے ویڈیو ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدہ ریسپی بہت ہی زبردست سبزی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی قدو شریف تو ہم قدو اور دال اور چکن یہ سب چیزیں ہم مکس کریں گے چیزیں ہم نے کٹ کر رکھ لی ہیں تو ہم سب سے پہلے دال بوائر کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اس ہم نے جلالی تھی ساتھ تھوڑا سن نمک خصفے زائی کا تقریباً ایک ٹیبل سپون نمک ہم ڈال دیں گے ابھی دال کو ہم بوائل کرتے ہیں دال ہم نے بوائل کے لیے رکھ دی ہے تو ساتھ میں جو چکن تھا چکن کے ساتھ میں نے کچھ پیاز اور لیسن وہ بھی ہیں میں نے ڈالی ہیں وہ پیس نہیں کیے اس کو بھی ہم فرائی کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہماری ڈال پھائے ہوگی تب تک ہمارا یہ چکن اور یہ بھی ریڈی ہو جائے گی ساری چیزیں یہ دیکھیں پیاز اور ساری چیزیں چکن کو ہم فرائی کے لیے آئر فرائی میں ڈال کر آکھ دیتے ہیں بیس منٹ کے لیے بیس منٹ ہم نے لگا دیا بیس منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے انشاءاللہ جب تک ہمارا دال اور چکن فرائی ہوتا ہے تب تک ہم اپنا مسالہ بنا لیتے ہیں مصالے کے لیے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحمن بیسی گی دیال دیا دو تے بس کون بڑھے تے بڑھنے پڑھے چند دو ڈالیں پیاز تین اڈد میڈیم سائز کاٹ کے رکھا تھا وہ بھی جائے گا ہمارا پیاز پیادی ہو چکا ہے اب تو لیسن ہم نے رکھی ہیں وہ ہم نے پیٹانے ویسے وہ بھی شامل کرتے ہیں ساتھ میں اترک وہ بھی شامل کرتے ہیں اور ہم نے آج تمائٹر فریش نہیں ڈالے ہم تمائٹو پیسٹ ڈالے ہیں یہ دو ٹیبل سپون ہے تو ٹیبل سپون کا مطلب کہ یہ دو ٹیبل سپون سے بھی زیادہ ہے اس پر چی طرح پکالیں گے دل بھی ہماری ریڈی ہونے والی ہے اور چکن بھی ہمارا ہے بعد میں ہم اس کو شامل کرتے ہیں ساتھ میں دو ٹیز پتہ وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں وائلوزو پیر دل ہماری ریڈی ہوگی دل کو ہم نکار لیتے ہیں الحمدللہ ہماری دل بائل ہو چکی ہے دل کو ہم نکار لیتے ہیں ابھی ڈال کو اچھی طرح ہم نکار لیتے ہیں جو سوکے مسالیاں وہ ہم نے ابھی باہر میں ڈال رہے ہیں دل کو ہم نے پانچ سے داس منٹ جو ہم بھون دیا اچھی طرح تو کدو جو ہے وہ بھی ہم دل دیتے ہیں کدو ہم نے بڑا بڑا کاتا ہے ابھی اس کو اچھی طرح ہم پکھا لیتے ہیں تقریباً پانچ منٹ پانچ منٹ میں یہ کدو رہ دی ہو جائے گا زیادہ نہیں لگنا اس کو اس کے بعد ہم چکن شامل کریں گے اس پر الحمدللہ کدو کو ہم نے پانچ منٹ پکا لیا تو دیکھے ہمارا چکن اور جو ہم نے پیاز اور لیسن ڈالا تھا وہ اچھی طرح کوکو چکا تو وہ بھی شامل کرتے ہیں اشارہ اس میں دل اس ساتھ میں جو سوکے مسالے ہیں اس میں سے ہم نے جو کرم مسالہ ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹیبل سپون دھنیا ایک ٹیبل سپون اور لال میرج جو ہے ہاپ ٹی سپون خارج میں چھاکٹی سپون اور خلدی ہاپ ٹی سپون یہ بھی ہم شامل کرتے ہیں اس میں میں مسالے بلکل اینڈ پر ڈالی ہمیں ابھی اس کو صرف ہم نے مکس کرنے دو سے چار مینٹ اگر نیچے لگے تو لہتا پانی ڈال دیں ابھی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں ہاں کیونکہ مسالے ابھی ڈالیں قریباً چار سے پانچ مینٹ اس کو ہلکی ہم اس پر ڈالیں مکس کر لیں گے مسالے اس کے بعد ہماری ہمڈی الحمدلللہ ریڈی ہے ماشاءاللہ خوشبو بہت پیاری آرہی ہے الحمدللہ ہمارے قدو چکن اور یہ چیزیں ساری مسالہ مکس ہو گئے ابھی تھوڑا سان پانی آئیڈ کرتے ہیں پانی ہم نے گرم پانی جا رہے ہیں تھوڑا سان ابھی ہم داس منٹ کے لئے اس کو ڈاپ دیں گے اوپر سے بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ ہماری قدو چکن داد ماشاءاللہ بہت زبدس ریڈی ہو گئے ہم نے ہاری میچ جو ریڈ اور گرین کارٹ کر رکھتی وہ بھی شامل کرتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست اچ مزیدار ریسپی ریڈی ہوئی ہے تو ضرور آپ ٹرائی کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ فیڈبیک بھی دے جئے گا ہمیں کیسی لگی آپ کو ہماری ریسپی اور اگر آپ ٹرائی کریں گھر میں تو آپ سے کیسی بنی ہے ماشاءاللہ ہماری تو یہ بہت ہی زبردست خشبو آ رہی ہے اس میں سے ٹیس میں بھی بہت اچھی بنی ہے تو ماشاءاللہ سب سے ریکویسٹ ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں دوم میں یاد رکھیں پاکستان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دیں جلدی سے انشاءاللہ پاکستان زندہ بار پاک آرمی پاکستان آرمی زندہ بار دوم میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگری ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا خیار رکھیں شلام علیکم